ٹیکہ کرنکو کرونا وائرس کے ورود سب سے مہتپونڈ ہتیار میں سے ایک قرار دیتے ہوئے سرکار نے کہا ہے کہ دلنے میں کووڈ کی وجہ سے قریب چو سٹھ فیصدی موتیں ایسے لوگوں کے بیچ دیکھی گئی ہیں جنہوں نے ٹیکہ نہیں لیا تھا اور انگم بھیر بیماریوں سے گرس تھے راشتی روگ نیانترن کے اندر کے ندیشک ڈاکٹر ایس کے سنگھ نے یہاں سمواردہ تسنویلن میں کہا کہ بینہ ٹیکہ والے ایوام انگم بھیر بیماریوں سے گرس لوگ اچھ جو کنم سموہ میں آتے ہیں انہوں نے کہا کہ آج کے دلنے کے آنکڑے پر بھی دیکھا جائے تو ہمارے سامنے جتنی موتیں ہوئی ہیں ان میں سے چو سٹھ فیصدی ان لوگوں کی بیچ ہوئی ہیں جنہوں نے ٹیکہ نہیں لگوایا ہے جنہیں انگمیر بیماریاں ہیں اس لئے جن لوگوں نے ٹیکہ نہیں کروایا ہے اور جنہیں انگمیر بیماریاں ہیں وہ ہی اچھ جو کنم سموہ میں آتے ہیں ویکسین نے موت کے خطرے کو کم کیا ہے بھارتی آئیورویگیان انسندھان پرشت کے مہانے دیشک ڈاکٹر بل رام بھارگاو نے ٹیکہ کرن کو کوویل نائنٹین کے ورد سب سے مہت پونہ ہتھیار میں سے ایک بتایا ہے انہوں نے کہا کہ بینہ ٹیکہ والوں کی طلنا میں ٹیکہ موت کو کم کرنے کی شمتہ درشاتے ہیں کیونکہ یہ بینہ ٹیکہ والے لوگوں کی طلنا میں ٹیکہ لگوا چکے لوگوں کے مرتیوں کا خطرہ کافی گھٹا دیتے ہیں ویکسینیشن سب سے مہت پونہ ہتھیار آئی سی ایم آر بل رام بھارگاو نے ان راجوں سے ٹیکہ کرن کی رفتار بڑھانے کی اپیل کی ہے جہاں ٹیکہ کرن کی در کم ہے انہوں نے کہا کہ ہم دیش میں پنچانبے پرتشت پہلے خوراک تک اور ویسکوں کے بیج 74 فیصدی پونڈ ٹیکہ کرن تک پہنچ گئے ہیں لیکن اب بھی کچھ راجے ہیں جہاں ٹیکہ کرن نمن ہے اس لیے میں ان راجوں سے ٹیکہ کرن ایم آمد اس کی رفتار بڑھانے کی اپیل کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ان سب سے مہت پونہ ہتھیاروں میں سے ایک ہے جو ہمارے پاس کوویڈ نائنٹین کے ورد بچاؤ کے طور پر اپلبد ہیں انہوں نے کہا کہ دیش میں پریاب تکی کے اپلبد ہیں اس لیے اسے ہر طریقے سے بڑھایا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو ان گم بھیر بیماریاں ہیں انہیں بھیر سے ضرور ہی بچنا چاہیے ایوہم سنشت کرنا چاہیے کہ انہیں سنکر مرنا ہو انہوں نے کہا کیونکہ نتیجہ ان رگڑتا والوں سے اچھا نہیں ہے کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی